بھارتی فوٹوگریفر کی ایک سو پندرہ سال قبل ہرمین شریف کی لی گئی تصویر کتاب کی شکل میں شائع ہو چکی ہے کتاب کو مناظر ہرمین شریف اور حج کے مظاہر الحاج احمد مرزا کی کیمرے کی آنکھ سے کا انمان دیا گیا ہے شاہ عبدالعزیز پبلک لائبریری نے ایک نئی کتاب جاری کی ہے جس میں ایک سو پندرہ سال قبل ہرمین شریف کے حالات اور ماحول کو تصویر کی شکل میں دستویزات کیا گیا ہے ایک بھارتی مسلمان احمد مرزا نے قریباً سوا صدی بیشتر حج کے موقع پر ہرمین شریف کی تصویر لی جنہیں اب ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے کتاب کو مناظر ہرمین شریفین اور حج کے مطابق الحاج احمد مرزا کی کیمرے کی آنکھ کا انمان دیا گیا ہے یہ کتاب ممتاز عالم دین ڈاکٹر صاحب عزمان ندوی نے ترتی دی اور اس کا پہلا ایڈیشن 1443 مطابق 2022 کو شائع کیا گیا کتاب دو سو چالیس صفات پر مشتمل ہے جس میں ہرمین شریفین کے نقشوں خاکوں اور قدیم رائن سے آغاز کیا گیا ہے کتاب میں ہندوستانی مصور کی ہرمین شریف اور مشاعر مقدسہ کی بنائی گئی فوروگرافی شامل ہے تقریباً سوہ صدی قبل کے دور میں ہرمین شریف کی یادگاروں پر مشتمل اس کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے کتاب کا پہلا باب جدید ہندی تبایتی ثقافت میں ہرمین شریفین کے انوان سے ترتیب دیا گیا ہے جس میں فوروگرافر احمد مرزا کی تیار کردہ تصویر شامل ہیں اس طرح دباس ایلبم کے ذریعے احمد مرزا کی ہرمین شریف کی تصویر کے متعلق کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے ساتھ ہی بریٹش لائبریری ایلبم کی مدد سے احمد مرزا کے ہرمین شریف کی تصویر کی وضاحت بھی شامل ہے کتاب کا ایک حصہ الہاج احمد مرزا کی تصویر کے مجموعے کے سائنسی بنیاد پر متعلق تجزی اور علمی نگرانی سے بھی متعلق ہے جنہیں تیرہ سو پچیس مطابق انیس سو ساتھ میں حج پر آنے والا پہلا پیشاور ہندوستانی فوروگرافر سمجھا جاتا ہے انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے قیام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حرم مکہ شریف کی تصویر حاصل کی ہندوستان واپسی کے بعد انہوں نے ان تصویر کو ڈیلی میں اپنی فوروگرافی لیب میں پرنٹ کیا انہوں نے وہ تصویر اور کارڈ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آنے والے حجاج کو فروخت کیے وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں